اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اے اللہ ہم تیری پناہ میں آتے ہیں شیطان سے اے اللہ اس کے علم حاصل کرنے اور اس کے عمل کرنے میں اور اس کو لوگوں تک پہنچانے میں شیطان کے وسوسے اور شیطان کی رکاوٹوں سے ہمیں محفوظ کر لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے اے اللہ اس عظیم کام کو جو ہمارے اوپر فرض ہے اور فرض عین ہے ہر کسی مسلمان کے اوپر فرض ہے مرد عورت بڑا جوان ہر کسی کے اوپر فرض ہے اے اللہ اس فریضے کو ہمیں ادا کرنے کی تو توفیق عطا فرما ہمیں تو علم سکھا دے اس پر ایمان دے دے اور عمل کی توفیق دے دے اے اللہ تو رحمان ہے اور اے اللہ تو رحیم ہے والعصر سور عصر ایک ایسی جامع ترین صورت گویا کہ سمندر کو قوزے میں بھر دیا گیا یعنی بہت پورے دین کو گویا کہ سمیٹ کر کے ایک چھوٹی سی تین آیتوں کی صورت میں سمو دیا گیا اور اگر غور کریں تو ایک ہی آیت کے اندر ساری چیزیں آگئی وہ تو اس آیت کی اہمیت کو بتانے اور جتانے کے لئے پہلے کی دو آیت اصل میں ایک آیت کے اندر اللہ رب العزت نے سارا کے سارا سمو اور اسی وجہ سے ہم دیکھیں گے کہ تفسیر ابن کسیر جن نمبر 6 صفحہ نمبر 568 اور 569 میں تفسیر ابن کسیر فرماتے ہیں کہ صحابہ اکرام کا یہ عمل تھا کہ جب وہ آپس میں ایک دوسرے سے جدا ہوتے تو اسی سور عصر کی تلاوت فرماتے اور پھر جدا ہوتے کیا مقصد؟ کیونکہ یہ سور عصر پورے دین کا آہاتہ کیے ہوئے یعنی پورے دین کو گھیرے ہوئے ہیں اس صورت میں وہ سب کچھ ہے جو بندے کے دنیا اور آخرت کے خسارے سے بچنے کا ذریعہ ہے اس صورت کے اندر وہ سب کچھ ہے جو دنیا اور آخرت کی تباہی سے سے بچا سکتا ہے وہ اصول بتائے گئے ہیں کہ ان چیزوں کے اوپر اگر تم قائم رہو گے تو دنیا اور آخرت کی تباہی سے بچ جاؤ امام شافر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لوگ اگر اس صورت پر غور کریں تو ہدایت و رہنمائی کے لیے یہ کافی ثابت ہوگی اگر اسی کے اوپر غور کر لیں تو ان کی ہدایت کے لیے کافی ہوگی یعنی اگر پورا قرآن نہ نازل ہوتا اور صرف یہ صورت نازل ہوتی تو ان کی ہدایت کے لیے کافی ہو جاتی اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ قرآن ضروری نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نصیت اور عبرت کے لیے کافی ہے ایک انسان کو سمجھ جانے کے لیے اور نصیت اور عبرت کے لیے اس کو اس انداز میں اللہ رب العزت نے ایسی جامع ترین صورت نازل فرمائی امام رازی اپنی کتاب تفسیر القبیر میں لکھتے ہیں کہ میں نے سور عصر کو ایک برف بیچنے والے سے سمجھا وہ بیچ رہا تھا اور سخت گربی میں وہ چیخ رہا تھا کہ میرا اساسہ گھلا جا رہا ہے اسے خرید لو میرا اساسہ گھلا جا رہا ہے اسے خرید لو یہ ہے ہمارا وقت جو ختم ہو رہا ہے جسے ہم کسی حالت میں نہیں روک سکتے ایک ایک لمحہ ایک ایک دن جو گزر گیا ہے ہم کروڑ روپے دے کر کے بھی اس دن کو واپس نہیں لاسکتے جب موت کا فرشتہ آئے گا ایک گھنٹے کی محلت ہم نہیں مانگ سکتے جس وقت کی آج ہمارے پاس کوئی وقت اور قیمت نہیں ہے یہ گھلا جا رہا ہے تو وقت نہیں بچنے والا یہ تو ضائع ہو کر کے رہے گا یا تو ہم اسے استعمال کر رہے ہیں یا ہم اس وقت کو ضائع کر رہے ہیں یہ دو چیز ہو رہی ہیں تو اصول عربہ اس آیت کے اندر ہم دیکھیں گے اس صورت کے اندر والعصر زمانے کی قسم اللہ رب العزت بات شروع کرنے کے پہلے قسم کھا رہا ہے اس بات کی اہمیت کو بتانے اور جتانے کے لئے اللہ رب العزت نے اپنے کلام میں نازل فرمایا تھا نبی مقرم کے ذریعے سے ہم تک پہنچا دیا یہ بات کافی تھی ہمارے لئے لیکن یہ اللہ کی محبت کہ وہ ہمیں دنیا اور آخرت کی تباہی سے بچانا چاہتا ہے اس لئے ہمیں نصیت کر رہا ہے قسم کھا کر اور آپ دیکھیں گے کہ بعض دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمیں جہنم اور آخرت سے بچانے کے لئے قسمیں کھایا کرتے ہیں قسم ازاد کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو یہاں پہ ہمارے رب کی محبت کا اظہار بھی سمجھ میں آ رہا ہے کہ وہ ہمیں بچانے کے لئے قسم کھا کر کے بتا رہا ہے اور کس چیز کی قسم اس کے پہلے آپ نے دیکھا کہ اللہ رب العزت نے بے شمار چیزوں کی قسم کھائی کہیں حجر کی کھائی کہیں سجر کی کھائی یعنی کہیں پہاڑ کی کہیں پیڑ کی قسم یعنی مخلوقوں کی الگ الگ کبھی سورج کی کبھی چاند کی الگ الگ چیزوں کی قسم کھائی اور یہ ایسا مقام ہے کہ یہاں پہ اس عصر سے تین معنی مراد لیے گئے ہیں علماء اکرام کے ذریعے پہلا اصل سے مراد زمانہ ایک وسی شئی کی قسم کھائی زمانے کی قسم یعنی زمانے کرنا ساری چیزیں پہاڑ بھی ہے انسان بھی ہے جانور بھی ہے پتھر بھی ہے جن کی اللہ نے الگ الگ قسم کھائی گوہ ہے کہ یہاں پہ ان ساری چیزوں کی قسم ایک ساتھ کھائی ہے یہ اس کی عظمت کی نشانی ہے کہ جو بات کہی جانے والی ہے وہ کتنی اہم ہے تو اصل سے مراد نمبر ایک زمانہ ایک عظیم شئی جس کے اندر صدیہ ہیں سال ہیں مہینے ہیں ان سب کی قسم اور جس کے اندر انبیاء کا آنا کتابوں کا آنا قوموں کے واقعات اور ہمارے لیے محبوب ترین چیز وقت اس سے زیادہ محبت ہم کسی سے نہیں کرتے وقت یعنی ہماری جان سے حالانکہ مومن سب سے زیادہ محبت اللہ سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے تو ہم اپنا جو وقت ہے جیسے ہم کہتے ہیں وہ دادا کا وقت تھا میرے ہمارے باپ کا وقت تھا یہ دادا کا وقت یہ ہمارا وقت یہ ہمارا زمانہ ہے تو ہمارا زمانہ ہے جب تک ہماری زندگی ہے تو ہماری زندگی کا جو ٹائم پیریڈ ہے اس سے زیادہ محبت ہم کس کی کریں گے تو اس چیز کی قسم کھائی اللہ نے جو تمہارا پگھل رہا ہے دوسرا عصر سے مراد نماز عصر ہے نماز عصر کی فضیلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کی عصر کی نماز ضائع ہو گئی گویا کہ اس کے اہل و آیال اور اس کا مال سب کچھ تباہ ہو گیا ترمیزی شریف حدیث نمبر ون سیون فائن یعنی ایک میدان میں اس کا سارا مال اس کا بینک بیلنس اس کے گھر والے بیوی بچے اور سب کو لا کر کے آگ لگا دی کسی کے عصر کی نماز اگر چلے گئی تو اتنا بڑا اس کا نقصان ہو یہ کب پتہ چلے گا یہ پتہ جب چلے گا جب اس کا اس کا بدلہ ملے گا اور اس کی سزا ملے گی اور اس کی جزا ملے گی اللہ ہمیں اس کی حفاظت کرنے کی توفیق اتب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کی وجہ سے عصر کی نماز آپ کی لیٹ ہو گئی تھی ان کے لئے بدعا فرمائی دوسرا اس عصر سے مراد عصر کا وقت ہے تیسرا عصر کی نماز ہے تیسرا عصر کا وقت ہے عصر کا وقت یہ اجتماع کا وقت ہے فرشتوں کے کہ صبح کے فرشتے اور شام کے فرشتے دونوں اکھٹا ہوتے ہیں یعنی ایک کی ڈیوٹی ختم ہوتی اور ایک کی شروع ہوتی اور فرشتے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جا کر کے بتاتے ہیں کہ ہم نے تیرے بندے کو اس حال میں پایا کہ وہ تیری عبادت میں تھے یعنی وہ فجر کی نماز میں تھا اور جب عصر میں جب چھوٹ کر کے جاتے ہیں تو پھر بتاتے ہیں کہ اللہ ہم نے تیرے بندے کو تیری عبادت میں چھوڑ کر کے آئے جب ہم گئے تھے اس وقت بھی یہ نماز میں تھا اور جب ہم آئے ہیں اس وقت بھی تیری عبادت میں تیری نماز میں تو ہمیں عصر کی اور فجر کی نماز کی وقت کی پاوندی کے ساتھ اس کی اہمیت کو سمجھ کر کے اور اس پر ادا کرنا ہے انشاءاللہ تعالی تو اس چیز کی قسم کھائی اللہ نے والعصر قسم زمانے کی جواب قسم ان الانسان لفی خسر کہ بے شک انسان خسارے میں ہے اور یہ خسارہ کیا ہے یہ ہمیشہ ہمیشہ کا خسارہ اور دنیا اور آخرت خسارہ دنیا میں بھی یہ تباہ اور برباد ہونے والا ہے اور آخرت میں بھی تباہ اور برباد ہونے والا ہے قسم کون کھا رہا ہے اللہ رب العزت جو ہمارا خالق ہے کہ تم تباہ اور برباد ہوں دنیا بھی برباد اور آخرت بھی برباد قبر بھی برباد حشر بھی برباد اور ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی جہنم رسید ہونے والے ہو وہ بھڑکتی ہوئے آگ میں تم داخل ہونے والے قسم کھا کر کے اللہ رب العزت نے بتا دیا یعنی کل حشر کے میدان میں ہم کچھ نہیں کہہ سکے ہمیں خبر دی جا چکی انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے کلام کے ذریعے سے قسم کھا کر کے اللہ نے خبر دیا لیکن اللہ اللہ کہہ کر کے کچھ لوگوں کو اللہ رب العزت نے اور اگر یہ صفات نہیں ہیں یا اس میں سے کوئی صفت نہیں ہے تو وہ کامیاب نہیں ہو سکتا وہ اس دنیا اور اس دنیا میں گھاٹے اور خسارے سے نہیں بس سکتا نہیں بس سکتا اور اس میں سب سے پہلی قسم کھا کر کے جس خوبی تمہارے اندر ہونا چاہیے سب سے پہلی خوبی جو ہے وَهِ اِلَّا اللَّذِينَ عَامَنُوا لیکن وہ لوگ جو ایمان لائے سب سے پہلی چیز اس کے پہلے کوئی دوسری چیز نہیں اور یہ بات اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر سو جگہ فرمائی اِلَّا اللَّذِينَ عَامَنُوا پھر عمل سال ہے پہلے ایمان کا مطالبہ اور ایمان والوں سے عمل کا مطالبہ یہ اللہ رب العزت کے طرف سے ہوا ہے اور اگر غور کریں تو اِلَّا اللَّذِينَ عَامَنُوا میں ہی ساری چیزیں سمو گئی ہیں ایمان کے اندر عمل داخل ہوتا ہے حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص ایمان والا نہیں ہو سکتا اس وقت تک جب تک اس کا پڑوسی اس سے محفوظ نہ رہے پڑوسی اس سے محفوظ نہ رہے یہ تو عمل ہے تو عمل ایمان میں شامل ہوگی اور بھی بہت سی دلیلیں ہیں لیکن ایمان کے اندر عمل سالے کو لائے گیا یعنی عمل سالے کی اہمیت کو واضح کرنا ہے اور عمل سالے میں تو ساری چیزیں آگئی تھی لیکن عمل سالے میں سے ایک عمل کو ہائلائٹ کیا جا رہا ہے نکالا گیا بتایا گیا اور وہ کیا ہے حق کی تلقی یعنی عمل کے اندر سے یہ عمل جو ہمارے لئے فرض کر دیا گیا ہے اور امت ہونے کی حیثیت سے ہماری پیدائش کا مقصد بھی ہے اور عمل کے اندر وہ ساری چیزیں ہیں لیکن اس کے اندر سے صبر کو لائے گیا چلیں پھر سے دیکھتے ہیں جو ایمان اللہ ایمان کس کو کہتے ہیں ایمان کا مطلب ہوتا ہے آستہ وشواس یقین مضبوط یقین کس چیز پر اللہ کے کلام پر نبی کے فرمان پر سارا کے سارا کلام اور سارا کے سارا فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس پر ایمان اس پر یقین وشواس آز کیسے زبان سے دل سے اور آزہ سے دل سے اقرار دل سے یقین زبان سے اقرار اور آزہ کا عمل یہ ہے ایمان کس چیز پر اللہ کے کلام پر نبی کے فرمان لیکن اس کی بنیاد حدیث جبرائیل سے ہم کو پتا چلتی جو امام بخاری نے حدیث نمبر پچاس کے اندر لے کر کیا ہے اور ایمان کی بنیاد چھے ہے یعنی بیس ہی ہے اس کے اوپر پورا کے پورا دین کا اور ایمان کا اسٹریکچر جو ہے وہ کھڑا ہے اور اس کا بیس کیا ہے اللہ پر ایمان یعنی اللہ کی وحدانیت پر ایمان اللہ کے فرشتوں پر ایمان اللہ کی کتابوں پر ایمان اللہ کے نبیوں پر ایمان آخرت پر ایمان اور تقدیر پر ایمان اس تعلق سے دو آیتیں لکھ دیں سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر انیس اور سورہ نسا آیت نمبر ایک سو چوبیس ون ٹوئیٹی فور تو ایمان لائے ہم نے اللہ اللہ زین آمن لیکن ایمان پہ ابھی بات نہیں بنی آگے کچھ شرط اور ہے وعمل سالح اور عمل سالح کیا عمل کرنے کا نہیں کہا عمل سالح کرنے کا کہا کیونکہ کچھ عمل بترین عمل ہوتے ہیں ہر بدت گمرائی ہے اور ہر گمرائی جہنم میں پہنچا ہے یعنی کچھ عمل بترین عمل ہوتے ہیں بھلی وہ کتنے ہی پیسے سے خرچ کر کے کیے جائیں کتنا ہی وقت لگائے جائے اور کتنا ہی اس کے اندر طاقت لگائی جائے اور صلاحیت لگائے تو عمل سالح کیا ہے عمل سالح اس وقت تک عمل سالح نہیں بن سکتا جب تک ایمان کی موجودگی میں دو چیزیں نہ ہوں یعنی تین شرط ہے پہلا ایمان کیونکہ اگر ایمان نہیں ہے اللہ کی وحدانیت پر ایمان نہیں ہے توہید نہیں ہے توہید اگر کوئی عمل قبول نہیں ہوتا دوسرا اگر آخرت پر ایمان نہیں ہے جو میں نے ابھی آیت لکھایا آپ کو تو بھی عمل قبول نہیں ہوتا نبی کا انکار کر دیئے کتاب کا انکار کر دیئے ایمان سے خلی ہو جائیں گے تو ایمان کی موجودگی میں دو چیزیں کیا چاہیے جو عمل سالح بنائے گی ہمارے عمل کو نیک عمل بنائے گی ورنہ وہ عمل بدترین عمل بن جائے تو وہ ہے اخلاص کہ صرف اللہ کی رضا کیلئے ہم عمل کریں دکھاوا ریاکاری نہ ہو اور اگر ریاکاری ہوئی تو کتنہ ہی قیمتی عمل ہو اللہ رب العزت ایسے شخص کو جو مسلم شریف کی حدیث سے پچھلی کلاس میں گئی کہ موں کے برگھسیٹ تو کو جہنم فیک دے گا بہلے یہ مجاہد ہو بہلے یہ دن رات دین کو لوگوں تک پہنچانے والا ہو اور اصدقہ و خیرات کرنے والا ہو اور تیسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں تو دوسرے جگہ اللہ نے فرمائے اللہ کی اطاعت کرو اللہ کے نبی کی اطاعت کرو اور اپنے عمل کو برباد مت کرو یعنی وہ عمل جس میں رسول اللہ کی اطاعت نہیں جس میں اللہ کی حکم کی اطاعت نہیں وہ عمل تباہ اور برباد ہو جائے گا بھلی ہم اس کو لاکھ روپے خرچ کر کے اور اسے بہت خوبصورت بنا کر کے اور بہت محنت کر کے اور بہت وقت لگا کر کے خرچ کرے لیکن یہ تین کالیٹی جب تک نہیں ہوگی عمل قبول نہیں ہو سورہ توبہ آیت نمبر تین بھی دیکھ لیں کیا کیا ایمان اور ایمان کے اندر وہ ساری کنڈیشن ہم دیکھ لیں توحید وغیرہ آخرت پر یقین نبی پر کتاب پر اور دوسرا اخلاص صرف اللہ کی رضا دکھاوا ریاکاری نہ ہو اور تیسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور اگر یہ تینوں چیز ہو گئی تو وہ عمل چھوٹا سا بھی اگر ہوگا تو اللہ رب العزت اسے ایسا پروان چڑھائے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے تم اپنے جانور کے بچے کو اونٹ اور گھوڑے کے بچے کو جس طریقے سے تم پالتے ہو سوارتے ہو ایسا اللہ رب العزت اس کو اپنے پاس رکھ کر کے سوارتا ہے ایک چھوٹی سی بھی نیکی کی اللہ رب العزت ایسی قدر کرتا ہے کہ وہی انسان کو نجات کے لیے کافی ہو جاتی لیکن یہ شرط کے ساتھ اگر نیکی ہوگی تو اللہ رب العزت نیکی قبول کریں دو شرط اور ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرتا رہے کرتا رہے دیکھیں علم حاصل کرنا بہت قیمتی عمل ہے بہت قیمتی چیزیں علم حاصل ہیں فرض ہے ہمارے پر لیکن علم حاصل کرنے سے زیادہ قیمتی کیا ہے اس پر عمل کرنا اور عمل سے بھی زیادہ قیمتی ایک چیز ہے اور وہ کیا ہے عمل سے زیادہ قیمتی ہے اس پر استقامت برساتی میڈر پس نہیں ہے اللہ کہ رمضان ٹو رمضان ہم مسلمان بن گئے اور پھر ویسی ہو استقامت جوانی سے بڑھا پہ تک اور پوری زندگی اور موت تک کسی اس کی حق کی وسیعت کر تو عمل حصالے تو بہت ہے لیکن اس کو سامنے لائے گیا کہ حق کی تلقین کرتے رہنا ہے یہی اصل میں اگر ہم حق کی تلقین کرتے رہیں گے تو کسی کی بنے نہ بنے ہماری ضرور بن جائے گی یہ کلام وہ کلام ہے کہ یا تو ہم اس سے دور ہو جائیں گے یا برائیوں سے دور ہو جائیں گے دو چیز ایک ساتھ نہیں رہ پائیں یا تو یہ کلاس چھوٹ جائے گی میں اس کلاس کو بیان کرنا چھوڑ دوں گا یا برائی چھوڑنا ہو یہ اندر ہی اندر کچھوڑتا رہتا ہے جو برائی ہم کرتے ہیں اور بار بار آیتیں آتی ہیں اور حق کیا ہے حق ہے اللہ رب العزت کا کلام اللہ کا دین نبی مقرم کا فرمان اللہ کی وحی اور حق کا پہلا سبق توحید حق کی پہلی دعوت توحید حق اللہ علی العبید اور یہ حق کے اندر دو چیزیں شامل ہیں حقوق اللہ اور حقوق العباد تو تین شرط ابھی تک ہوئی پہلی ایمان کیا ہوتا ہے اسے ہم سمجھیں جو تیرہ سال تک ایمان کی اوپر سلیبس نازل ہوتا رہا مکہ کے اندر عمل سالے پر دس سال مدینہ پر اس لیبس نازل ہوا قرآن نازل ہوا نبی مقرم نے حدیث بیان فرمائی کہ اس عمل کو ایسے کرنا اس عمل کو ایسے کرنا اس عمل کو ایسے کرنا یعنی مسائل تو پہلے عقائد پھر مسائل اور اس کی وسیعت اور نصیت کرتے رہے استقامت کے ساتھ وَتَوَاسَو بِسَبْر جو سبر ایک نعمت ہے اللہ رب العزت ہم سب کو یہ نعمت عطا فرما دے مالک ہم تجھ سے اس نعمت کا سوال کرتے ہیں کہ تم ہمیں صبر عطا فرما صبر کیا چیز ہے دوسری چیز ہے اللہ نے فرمایا اِنَّ اللَّهَ مَعَذْ سَابِرِ میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں اللہ اکبر اس سے بڑی نعمت اور کیا کہ اللہ رب العزت جو ساری کائنات کا خالق و مالک ہے وہ ہمارا ساتھ ہو جائے لیکن کب ہوگا جب ہم صبر کرنے والے اور صبر کیا ہے صبر کے تین اقسام نوٹ کریں ایک معاصیت پر صبر یعنی گناہ کے کام پر صبر گناہ کے کام پر صبر کیسے ہو کرنا ہے جیسے کسی کو لدھ ہے شراب پینے تو اس معاصیت سے وہ رکے گا تو اسے اپنے آپ وہ صبر کرنا ہوگا کنٹرول کرنا ہوگا روکنا ہوگا اس میں جو تکلیف ہو رہی ہے اس میں صبر کسی کو تماغوں کی عادت ہے کسی کو حرام کمانے کی عادت ہے کسی کو چوری کی عادت ہے کسی کو غیر محرم سے رشتہ رکھنے کی عادت ہے اب وہ اسے رکے گا تو اسے کنٹرول کرنا ہوگا تکلیف ہوگی تو اسے تکلیف پر صبر تو پہلا آپ نے لکھا معاصیت پر صبر یعنی گناہوں کے کام کو نہ کرنے میں جو تکلیف محسوس ہوتی ہے کیونکہ گناہ کے کام کو شیطان نے مزین کر کے لے کے آیا خوبصورت بنا کر صبح فجر کے وقت اٹھ کر کے اور نماز کے لیے جانا ہے تکلیف ہوگی ہزاروں لاکھوں روپے آپ نے کمائے ہیں وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے صدقہ زقاط دینا ہے ڈھائی پرسنٹ دینا ہے تو لاکھوں روپے نکلیں گے تکلیف ہوگی حج کرنے جانا ہے تکلیف ہوگی لوگوں کو حق بعد کی تلقین کرنا ہے تکلیف ہوگی تو اس میں صبر اس میں شکایت نہ ہو صبر کیا ہے جس میں شکایت تھا جس میں جزا اور فضا نہ ہو میں ہی ملا تھا میری اوپر مصیبت آنا تھا یعنی یہ صبر میں فیل ہو گیا یہ شخص جس نے شکایت کی صبر یعنی نہ اس کے چہرے سے نظر آئے نہ اس کی زبان سے نہ اس کے کپڑے سے نہ اس کی چال سے جب اس کے زبان سے نکلے تو الحمدللہ اے اللہ تیرا شکر اس نے میرے اور تیسرا رب نے لکھے پوائنٹ تقدیر پر صبر یہ تقدیر میرا رب نے لکھی ہے اور میرا رب ظالم نہیں ہے وہ تو رحمان ہے وہ تو رحیم ہے وہ تو کریم ہے وہ تو غفور ہے اس قدر اس نے نعمتیں مجھے عطا کی جن نعمتوں کو نہ میں دیکھ سکتا ہوں نہ گن سکتا ہوں نہ جان سکتا ہوں یہ نعمت اس نے رکھا ہے ضرور یہ نعمت میرے لئے نقصان والی اس لئے اس نے یہ نعمت کو مجھے نہیں دی ہاں مجھے ضروری لگ رہا ہے میں مانگو اس سے تقدیر کا وہ لکھنے والا ہے وہی تقدیر کو بدلنے والا بھی ہے تو جو اس نے تقدیر لکھ دیا ہے اس پہ سب تقدیر جو لکھا ہے وہ جب ہم دعوتے کام کرتے اور پریشانیاں آتی ہیں یہ تقدیر کا حصہ یہ آزمائش اس میں سب اس میں جزا فضا نہیں اس میں آبے سے باہر آنا نہیں اس میں سے چیخنا اور چلانا نہیں خباب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کا ٹیک لگا کر کے اور بیٹھے ہوئے ہیں آ کر کے کہتے ہیں یا رسول اللہ اللہ کی مدد کب آئی گی ختم ہو گئی تھی بلال حفشی کو گھسیٹا جا رہا ہے سمیہ کو پھار دیا ہے رضی اللہ بے شمار تکلیف اور یہ تکلیف گزرتے چلے گئی گزرتے چلے گئی ایک دو نہیں ایک دو دن ایک دو گھنٹے نہیں تیرہ سال گزر رہے ہیں اور ان آخری ایام میں آپ آگر کے کہتے ہیں یا رسول اللہ اللہ کی مدد کب آئی رسول اللہ نے اتنا بھی برداشت دی آپ غزمناک ہوئے اور کہاں کی تم سے پہلی عمر ان کو دشمنوں نے اللہ کے دشمنوں نے آرے سے چیٹ دیا تھا دو تکلے کر دیئے تھے ان کے بوٹیوں کو ان کے گوشت کو ان کی ہڈیوں سے دور کر دیا تھا لیکن وہ پھر بھی ثابت قدم رہے پھر بھی انہوں نے صبر کیا بار بار آپ مقی زندگی کو اٹھا کر کے دیکھیں آیت یہی نازل ہوئی ہے اللہ صبر کرو اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہر قسم کے ظلم ہوئے لیکن صبر کی حکم دیا جاتا رہا اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو فرمایا کہ بہت جلد وہ دن آئے گا کہ ظلم کا خاتمہ ہوگا ایک عورت سونا لے کر کہ آئی گی اور اس کو کوئی لوٹنے والا نہیں ہوگا مطلب وہ حدیث کا میں نے آپ کو مفہوم بتایا کہ ایسا عمن و امان آنے والا ہے یعنی اس مسیبت و پریشانی کے وقت اگر تم نے صبر کر لیا اور جمع رہے اس کام کے اوپر استقامت تم نے دکھا دی تو یہ ظلم اور برائی یہ شرک اور بدت یہ بربریت ختم ہو جائے گی سبحان اللہ کتنا بڑا درد سے اس حدیث کی اور اگر یہ حق ہے تو پریشانی آئی گی یہ حق کی پہچام ہے کہ جب جب اس کلام کو بیان کیا گیا اور جب جب انبیاء آئے ہیں اور جب 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 جس نے اس کلام کو لے کر کے اٹھا پریشانی آئی گی لیکن لیکن ساتھ میں کون ہے ساتھ میں خالق کائنات ہے پھر کون چاہیے اللہ کیا فرماتا ہے کیا میں اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہوں کیا میں اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہوں اور کون چاہیے اللہ ہمیں صبر کی توفیقات اللہ ہمیں صبر کی توفیقات تو دعوت کے کام میں بھی صبر اور اس کے بعد جو مقدر میں تیہ کر دیا کہ جیسے اولاد نہیں ہوگی یا مال دولت ختم ہو جائے گی یا آگوں میں کمزوری آ جائے پیر میں کمزوری آ جائے صبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کی آنکھ چلی جائے اور وہ صبر کر لے تو اس کا بدلہ جنت ہے لیکن صبر کیا ہے اسے ہی سمجھنا ضروری جس میں شکایت نہ ہو نہ چہرے سے نظر آئے نہ کپڑے سے نظر آئے نہ زبان سے نظر آئے ہر جگہ لوگ کنفیوز ہو جائیں اس کا راز کھلے تو اس کے رب کے بارگاہ میں رب کو جب سزدہ کرے جب اس کا راز کھلے اس کے رب کے سامنے کیونکہ مصیبت اور پریشانی کو دور صرف وہی کر سکتا تو صبر کی تین اقسام آپ نے لکھا معاصیت پر صبر اطاعات پر صبر اور تقدیر پر صبر اور تقدیر کے اندر ہی جو چوتہ پوائنٹ کہا جاتا ہے اصل میں وہ تین ہی ہے اور چوتہ کیا ہے کہ دین کا کام کرنے میں جو تکلیف آتی ہے اس پر صبر اور یہ تقدیر کا حصہ ہے دنیا اور آخرت کی کامیابی کا راز اصول اربع چار جو اللہ رب العزت قسم کھا کر کے فرمایا سارا کے سارا انسان گاٹے اور خسانے میں سارا انسان جہنم میں جانے والا ہے سارا انسان دنیا میں تباہ اور آخرت میں تباہ اور برباد ہونے والا ہے قبر میں اور حشر میں برباد ہونے والا ہے لیکن کون بچے گا مگر وہ جس کے اندر یہ چار صفت ایک ساتھ ہو جائے اور وہ صفت کیا ہے دل کا یقین زبان کا اقرار اور آزہ کا عمل کس پر اللہ کے کلام پر نبی کے فرمان پر اس کی بنیاد چھے اللہ پر فرشتوں پر کتابوں پر نبیوں پر آخرت پر اور تقدیر پر دوسری شرط وہ عمل سالح اور اب اسے عمل سالح کرنا پڑے یعنی وہ عمل جس کے اندر اخلاص ہو نبی کا طریقہ اللہ کا حکم نبی کا طریقہ اخلاص کے ساتھ ورنہ وہ عمل بدت ہو جائے ورنہ وہ عمل ریاکاری میں چلا جائے شرک ہو جائے اور اس کے بعد عمل کے اندر جو قیمتی عمل حق کی تلقین کرتے رہے حقبات لوگوں تک پہنچاتے رہنا ورنہ معاشرہ خراب ہو جائے گا شرک عبیدت فیل جائے گا برائیہ معاصیت فیل جائے گا کرائم فیل جائے گا کرائم کیسے ختم ہوگا جب اس کی برائیوں کو ختم کیا جائے گا جب دعوت کا کام کیا جائے گا اور وَتَوَاسُ وَبِسْسَبْرِ ایک وسیح مانا کہ زندگی کے ہر موڑ پہ ہر شعبے میں یعنی معاصیت پہ گناہ کے کام میں اطاعت میں اور تقدیر کے معاملے میں صبر کرنا اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت استقامت کے ساتھ ان سارے اصولوں پر ہمیں عمل کرنے کی تو توفیق عطا فرما جب تک اے خالق کے مالک زندہ رکھ ایمان کے ساتھ اور عمل الصالح کے ساتھ زندہ رکھ آمین رب العالمین یہ ایسی جامعہ ترین آیت جس کے تعلق سے تفسیر ابن کسیر نے ایک واقعہ لے کر آئے ہیں عمر بن عاز یہ وہ صحابی ہیں جب یہ صحابی نہیں ہوئے تھے یعنی اسلام میں نہیں آئے تھے اور یہ مسلمہ قذاب کے پاس ان کا جانا ہوا اس وقت ہی اسلام میں نہیں تھے عمر بن عاز مسلمہ قذاب کہتا ہے کہ تمہارے صاحب پر کیا نازل ہوا مسلمہ قذاب کون مسلمہ نام ہے اس کا قذاب یعنی جھوٹا کیوں جھوٹا کیونکہ اس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا راستہ بن نبوت کا دروازہ بن آخری نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین نبیوں کے آخری کڑی لیکن اس نے دعویٰ کیا کہ میں بھی رسول ہوں میں بھی نبی ہوں تو یہ مسلمہ کے پاس عمر بن عاز کا جانا ہوا اچھا اس طرح میں یہ اسلام میں نہیں ہے نا بولتا ہے کہ کیا نازل ہوا تو انہوں نے کہا کہ بہت جامع اور بہت عبرت والی آیتیں نازل ہوئی مطلب ایسی بات جو بہت کم لفظوں میں ہے لیکن بہت زیادہ معنی اپنے اندر رکھتی ہے اور عبرت والی نصیت والی تو انہوں نے کہا کیا تو اس دور میں بھی انہوں نے سورہ اصر کو یاد کر لیا یہ یاد ہو گئی تھی تو انہوں نے سنایا والا اصر تو کہتا ہے کہ میرے پر بھی آیت نازل ہو تو انہوں نے کہا کیا نازل ہو تو یہ قرآن کے مقابلے میں کیا لے کر کے آیا آپ سنیں اس کو یہ کہتا ہے کوئی عبارت سمجھ میں آرہی اچھا مطلب کیا ہے اس کا اے وبر اے وبر تیرے دونوں کان اور تیرے دو کان اور ایک سین ہے مطلب ایک ایسا جانور ہے جس کا صرف دو کان اور ایک سین نظر آتے ہیں تو یہ کہتا ہے کہ تیرے دو کان میرے پر یہ نازل ہوا ہے کہ تیرے دو کان اور ایک سینگ ہے اور باقی تیرا سارا جسم حقیر ہے بے کار ہے مطلب کوئی کام کا نہیں ہے بے ڈول ہے اب یہ بتا دیا اس نے کہ میرے اوپر یہ نازل ہوا ہے کہ اے حبرو اے حبرو تیرے دو کان اور ایک سینگ ہے اور تیرا جسم جو ہے وہ کسی کام کا نہیں ہے اور بیکار ہے اور پھر یہ کہتا ہے کہ اب بتاؤ میرے اوپر جو نازل ہوا وہ کیسا ہے عمر بن عاص رضی اللہ عنہ جب ایمان میں نہیں ہے جو مشرق ہے اس وقت وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ اے مسلمہ تو تو جانتا ہے کہ میں تجھے جانتا ہوں کہ تو جھوٹا ہے تو کذاب ہے یہ ایسی بات تیرے اوپر نازل ہے کہ جس کا کوئی سروپیان مطلب کوئی جس کا معنی مفہوم نہیں جسا کوئی مطلب نہیں اور اس کو تو قرآن کے سامنے پیش کرتا ہے بقتمیز اور جھوٹا قسم کے انسان اللہ اکبر یہ قرآن کے سامنے اور سورہ اصل کے سامنے یہ چیز کو پیش کرتا ہے اللہ کے کلام کے سامنے اور اسی طرح دوسرے مقام پر آتا ہے کہ مسلمہ کذاب سے کسی نے پوچھا کہ تیرے پر وحی کیسے نازل ہوتی تو کہتا ہے کہ بلکل اندھیرہ ہوتا ہے اور کوئی کہنے والا مجھے کہہ دیتا ہے یہ شیطان ایسی اندھیروں میں آتا ہے کالی رات کالا چادر قبرستان میں بیٹھے ہوئے سوچا کسی نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبح کی روشنی کی طرح میرے پر وحی نازل کیونکہ یہ نور نازل ہوتا اور وہ اندھیرہ نازل ہونا ہے یہاں نور سراج ہمونیرہ اور نور آپ کے اوپر نازل ہوتا تو صبح کے وقت منازل ہو تو بہرحال یہ سورہ اصر کا ایک مختصر سی تفسیر تھی اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت سے صحیح معنوں میں اس کی گہرائی کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اس کے اندھے جو وسیعت اور نصیتیں ہیں جو احکام ہیں اللہ رب العزت اس تو ہمیں ایمان عطا فرما اس میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما استقامت عطا فرما اے خالقِ مالک ہمیں تو صبر عطا فرما اے اللہ ہم پر صبر کو انڈیل دے آمین یا رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ